میلاد قرآن میں بیان ہوا حضرت آدم کا میلاد حضرت حوہ کا میلاد حضرت ابراہیم کا میلاد حضرت موسیٰ کا میلاد حضرت عیسیٰ کا میلاد پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں تو یہ بیدت کہاں سے ہو گیا یہ تو اللہ کی سنت ہے لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں چلیں یہ تو آپ نے بتایا یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا لیکن اگر یہ اتنہ ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے تو پھر محترزین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیوں نہیں منایا یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرمارے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس دن کو احتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت احتمام سے کرتے ہیں ایک نہیں بہت سے کام ہے ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں قرآن کی تیس پاروں میں تقسیم ہے صحابہ کے ہاں نہیں تھی ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھی ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پہ بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھا ہمارے پاس مدرسے ہیں اس میں پیریڈ ہیں ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں باب بندے ہوئے ہیں ان میں چپٹر ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھے ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تھا ہمارے ہاں بڑے تمام سے ہوتا ہے یہ میں لسٹ بنا رہا ہوں اگر سناتا رہا ہوں گا تو صبح ہو جائے گی کم از کم تین چار ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے احتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں صرف میلات پر احتراز کیوں ہیں کیا صیرت کے جلسے صحابہ نے منائے اس احتمام سے کانفرنسیں کی اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے کیا بینر لگائے جاتے تھے کیا حضرت عبو بکر نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے یوم منائے جائے ان کا دن حضرت عمر کا دن حضرت عائشہ صدیقہ ان تمام کے دن اپنے مدرسوں کے دن سو سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد ڈیرھ سو سالہ یہ کیا صحابہ نے منائے تھے صرف میلات پر یہ بات اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زہانت دی ہے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے قرآن سے حدیث سے کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا کہیں سے دکھا دیں منکرین میلات کے پاس میلات سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے اور میرے پاس میلات منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں قرآن سے بھی ہیں حدیث سے بھی ہیں عمل صحابہ سے بھی ہیں کتاب کا نام ہے ادر المنظم تھی شیخ الدلائل شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے مکہ مکرمہ حجرت کر گئے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے بہت بڑے عالم شیخ عبدالحق محدث علابادی ایک تو محدث دلوی ہیں وہ نہیں یہ محدث علاباد ان کی لکھی ہوئی کتاب ادر المنظم مشتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی ہے موجود ہے اس میں انہوں نے دو حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المتلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں فرمایا کیا ہو رہا ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی ایک حدیث اس کتاب سے دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے آج کا دن ہے جمع ہو کر حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہیں اور کہ حضور آپ کا ذکر منا فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی یہ دو حدیثیں میں نے اس کتاب سے سنائی ہیں حوالہ اس کتاب کا اس لیے دیا کہ وہ ان لوگوں کے استاد کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں تاکہ ویسے تمہیں اپنے حوالے بھی دے دوں پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے منا منا آیت سنا دی اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا رحمت اللی العالمین کہا گیا اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ اور کہا جائے کہ یہ بدت ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو میرے نبی سے بڑی نعمت کونسی ہے تمام نعمتیں ان کا صدقہ اللہ فرما رہا ہے چرچہ کرو تو میلات کیا ہے اچھا آنے کے بعد آنے کا ذکر لَقَدْ جَا أَكُمْ رَسُول حضور تشریف لے آئے اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آنے کے بعد آنے کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے اور میلات میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہم آج میلات منا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کو بدھت کہنا کتنی عجیب بات تو صحابہ کرام کا میلات منانا مجھے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے یا نہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربی الاول کی بارہ تاریخ مدینہ منورہ پہنچے صحابہ نے جلوس نہیں نکالا کیا جھنڈے نہیں لہرائے یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے بچیوں نے دف بجا کے گیت نہیں گائے خوشی نہیں منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے فرمایا فی ہی وہ لتو اس دن میں پیدا ہوا وہ تو ہر ہفتے اپنا برڈے مناتے تھے اس کو بیدت کہنے کا کیا مطلب تو نبی کے عمل کے بعد تو صحابہ کے عمل کا سوال ہی نہیں ہو سکتا خود نبی منا رہے ہیں